بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ایڈوکیٹ محمد اشفاق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج جو ٹاپک اور جو انفرنیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ ہے کہ لڑائی جھگڑے میں اکثر اوقات آپ کو سر کے کسی حصے پہ اگر چوٹ آتی ہے تو کون سی دفعہ لگے گی کون سی ایف آئیار درج ہوگی اور کتنی شدید ہو اور کس حصے پہ ہوگی تو کتنی سزا ہوگی اس سر کے اوپر کہیں اگر چوٹ آتی ہے تو اس کے ہر حصے کی چوٹ کی شدت دیکھ رہی جاتی ہے اور اس پہ دفعات لگائی جاتی ہیں ان تمام دفعات کو آج کی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ناقابل دست اندازی اور قابل دست اندازی میں فرق کیا ہوتا ہے اس چیز کو بھی سمجھیں گے اور کون سے ایسے کرائم ہے جس پر پولیس جو ہے اگر وہ کوئی بندہ کرتا ہے تو فورا ایکشن لیتی ہے اس کو بھی ہم بریفلی سٹڈی کریں گے اس لیکچر میں تو سب سے پہلے جب بھی کسی کا جگڑا ہوتا ہے تو اس میں اگر کسی بندے کو سر کے اوپر پورے گردن سے اوپر والے حصے میں اگر کسی بندے کو چوٹ آتی ہے تو وہ قابل دست اندازی جرائم میں آئے گا اب یہاں پر دونوں کو ڈیفرنشیئٹ کر لیتے ہیں کہ قابل دست اندازی اور ناقابل دست اندازی جرائم کونٹ سے ہوتے ہیں قابل دست اندازی جرائم وہ جرائم ہوتے ہیں جس میں پولیس جو ہے وہ فوری پیش رفت کرتی ہے مطلب یہ ہے کہ یہ ایسے جرائم ہوتے ہیں جن پر پولیس فورن ایکشن لیتی ہے اور ناقابل دست اندازی جرائم ایسے جرائم یا ایسی دفعات جن پر پولیس جو ہے وہ فوری ایکشن نہیں کرتی تو آپ کو یہ بہتر سمجھ آگیا ہوگا کہ قابل دست اندازی مطلب فورن ایکشن جب پولیس لیتی ہے ناقابل دست اندازی مطلب وہ جرائم جس پر پولیس جو ہے وہ فورن ایکشن نہیں لیتی آج ہم نے قابل دست اندازی جرائم کو دیکھنا ہے کہ اگر گردن سے اوپر ہمارے سر کے کس حصے پر کتنی شدت کی اگر چوٹ آتی ہے تو اس پر کون سی دفعہ لگتی ہے اگر دماغ کے اوپر چاپ کے اس خوپڑی پر چوٹ آئی ہے اور ہڈی نظر آنے شروع ہو گئی ہے سر پر کسی حصے پر اگر چوٹ آئی ہے اور چوٹ آنے کی وجہ سے جلد پھٹ گئی ہے اور آپ کی ہڈی نظر آنا شروع ہو گئی ہے تو اس پر جو دفعہ لگے گی اکارڈنگ ٹو پی پی سی تین سو سینتیس اے ٹھیک ہے تین سو سینتیس اے ون جو ہے اس پر لگے گی اس دفعہ کے مطابق اس بندے کو سزا جو ہے وہ دو سال کی ہو سکتی ہے مطلب یہ ہے کہ بہ آسانی سمجھا دیتا ہوں سر پر چوٹ آئی کسی بھی ڈنڈے سے کسی بھی ٹکر سے کسی بھی طرح سے اور جلد پھٹ گئی اور جلد پھٹنے کی وجہ سے دماغ کی ہڈی نظر آنا شروع ہو گئی اس کو کہتے ہیں تین سو سینتیس اے ون مطلب یہ ہے کہ سیکشن تین سو سینتیس اے ون کے مطابق دو سال سزا بنتی ہے اس کے بعد اگر ہڈی نظر آئے اور مگر ٹوٹی نہ ہو شدید قسم کی چوٹ آئی ہے ہڈی نظر آنا شروع ہو گئی ہے اور وہ ٹوٹی نہیں ہے اس میں کریمس پڑ گئے ہیں یا اس کو نظر آ رہی ہے کہ اس پہ سویلنگ ہو گئی ہے تو ایسی ہڈی کے نظر آنے کی وجہ سے جو سیکشن اس کے اوپر لگتا ہے وہ تین سو سینتیس اے ٹو ہے جس کے مطابق اس بندے کو جس نے یہ کرائم کمٹ کیا ہوا ہے اس کو پانچ سال کی سزا ہو سکتی ہے اس کے بعد اگر سر کے اس حصے پہ چوٹ آئی ہے جہاں پر ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے مگر وہ ڈس لوکیٹ نہیں ہوئی مطلب وہاں سے ٹوٹ کر موو نہیں ہوئی یا نکلی نہیں ہے تو ایسے بندے کے اوپر اکارڈن ٹو سیکشن تین سو سینتیس اے ٹری جو ہے اس کے مطابق دس سال کی سزا ملے گی کہ ہڈی ٹوٹ گئی ہے مگر وہاں پر فکس ہے تو ایسے بندے کو جو سزا ملتی ہے چاہے وہ فرنٹل بون ہو یا آپ کی بیک بون ہو سر کے کسی بھی حصے کی ہڈی اگر ٹوٹ جاتی ہے تو تین سو سینتیس اے ٹری لگے گی اور اس بندے کو دس سال کی سزا ہو سکتی ہے اس کے بعد لمبر فور پہ آتا ہے کہ ہڈی ٹوٹ جائے اگر دماغ کے کسی بھی مطلب ہماری سکل کی کوئی بھی ہڈی اگر ٹوٹ گئی ہے اور ہڈی ٹوٹنے کی وجہ سے وہ ڈسلوکیٹ بھی ہو گئی ہے اپنی پوزیشن اس میں چھوڑ دی ہے یا کرچی کرچی ہو کے بہر آ گئی ہے کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے تو ایسے بندے کے اوپر جو دفعات لگے گی وہ تین سو سینتیس اے فور لگے گی اور ایسے بندے کو بھی سزا دس سال کی ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ کرائم ساتھ کمٹ کرتا ہے تو اس کی دفعات بھی ساتھ لگا دی جاتی ہیں اس کے علاوہ دماغ کی اگر کھوپڑی ٹوٹی اس کے بعد اندر ایک جلی ہوتی ہے ٹیکٹینیم جلی وہ جلی بھی پھٹ گئی اور ایسے بندے کو تین سو سینتیس اے فائیو لگے گی اور اس کو دس سال کی سزا ہوگی اس کے بعد رمبر سکس پہ آتا ہے کہ زخم سر آیا اور سر کا جلی بھی پھٹ گئی جس کی وجہ سے دماغ کا نقصان ہوا دماغ کو جلی پھٹنے کی وجہ سے تو ایسے بندے کو چولہ سال کی سزا ہوگی اس کے علاوہ اگر اعتلاف عوضو مطلب یہ ہے کہ جسم کا اگر کوئی حصہ ٹوٹ کر زائع ہو جاتا ہے کوئی ایسا بندہ کرائم کیا اس نے آپ کا کسی بندے کا بازو اتار دیا انگلی اتار دی جسم کا عصہ جو ہے وہ کوئی جسم سے علیدہ کر دیا تو ایسے بندے پر تین سو سینتیس تے پہ تاظرات پاکستان کے مطابق دس سال یا عمر قید کی سزا ہوگی کم سے کم یہ ہے اس کو سزا عمر قید کی ہوگی اگر ایک اور صورت بھی ہوتی ہے اگر کسی بندے نے کسی کو ضرب پچھائی ہے اور اس کے نتیجے میں اس بندے کا جو ہے وہ باڈی پارٹ سات اٹائج تو ہے مگر وہ نکارہ ہو چکا ہے تو ایسی صورت میں بھی اس بندے کے اوپر جو ہے تین سو چھتیس تاظرات پاکستان کے مطابق اس بندے کو دس سال کی سزا لی جائے گی یہ وہ سزائیں ہیں جو کہ انسانی باڈی کے گردن سے اوپر والے آزو کو نقصان پچھانے کی ہے سر کی کھوپڑی کو توڑنا جتنی چدت سے اس نے ضرب لگائی ہے اس حساب سے ہمارے قانون تاظرات پاکستان کے مطابق سزائیں موجود ہیں اور ایسے بندے کو سزا دی جاتی ہے جو کہ فوراً یہ عمل کرے اور یہ ایک قابل دست اندازی جرم ہے اس کی سزا ملتی ہے اگر کوئی بندہ ایسا کرائم کمٹ کرتا ہے تو اس کے خلاف فوراً کاروائی کی جاتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی کوسٹن ہے تو آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں یا دیے گئے ویٹس ایپ نمبر پر آپ مجھے وائس میسیج کر سکتے ہیں تو آج کے لئے اتنا ہی اجازت دیں اللہ حافظ